خلافت عثمانیہ کا دور نہایت ہی تابناک گزرا ہے عثمانی خلفاء کی شائر اسلام سے محبت اور لگاؤ کے کئی تاریخی واقعات کتابوں میں آج بھی سنہری حروف میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے روشن باپ کا درجہ رکھتے ہیں عثمانی خلفاء کی اسلام اور نبی کریم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دسویں صدی حجری میں خلیفہ سلطان سلیم جب خلافت کی مسنت پر براجمان ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تبرکات کو مصر سے استمبول لے آئے اور ان کو محفوظ بنانے کے ساتھ اس کمرے میں دن رات مسلسل تراوت قرآن پاک کا احتمام کیا جو چار صدیوں تک جاری رہی سلطان سلیم ایک درد مند حکمران کے ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سرشار تھے خلافت ملتے ہی آپ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں موجود تبرکات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ترکی لے آئے اور استمبول میں اپنے محل توپ کعپے سرائے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا جو چوبیس گھنٹے یہاں تلاوت کلام پاک کرتے رہے حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھی اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی اس طرح یہ سلسلہ بات کے خلفہ نے بھی جاری رکھا اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں چار سو سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بد نہیں ہوئی خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا اس طرح خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں خلیفہ عبد الحمید ثانی کا نام بھی آتا ہے جنہوں نے یورپی ملک فرانس میں گستاخی رسول کی کوشش کو ترکی میں بیٹھے ہوئے ناکام بنا دیا تھا آپ کے فیصلے سے یورپ کا طاقتور ملک فرانس لرز کر رہ گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے آپ کے تمام مطالبات سر جھکا کر تسلیم کر لیے تھے رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے لہو نکلنے لگتا ایک دن ایک بڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت القواہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو اس پوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجہ کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نے مسکرا کر فرمایا اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برطن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو رہا تھا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کیلئے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک آجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئیے جوتے راجو رائے کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانکہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے موسیقا موسیقی